بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی کراہیت رد السلام غیر متوزدین عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا سلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یبول فلم یرد علی قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وَإِنَّمَا يُكْرَهُ هذا إِن دَنَا إِذَا قَانَ عَلَى الْقَائِدْ وَالْبَوْلِ وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ذَلِكَ وَهَذَا أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْمُحَاجِرِ بِنِ قُنْفُزِ وَعَبْدِ اللَّهِ بِنِ حَنْزَلَ وَالْقَمَتَ بِنِ الشَّفْوَى وَجَابِدٍ وَالْبَرَا یہ باب سلام کا جواب دینا غیر متوزدین کی حالت میں اس کی قراہیت کے بیان میں سہا میں ایک اضافہ ہے اسی حدیث میں کیونکہ یہ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے سلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں کہ آپ استنجا فرما رہے تھے پشاب فرما رہے تھے وہوا یبول فَلَمْ يَعُدَّ عَلَيْهِ تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا تو یہ اضافہ سہا میں اسی حدیث میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم فرمانے کے بعد یا وضو فرمانے کے بعد جواب دیا ہے یہ اضافہ ہے مگر اس حدیث شریف میں جو تیمزی شریف میں ہے یہ نہیں ہے کشاب کے وقت میں آپ نے جواب نہیں دیا اندل بول آپ نے جواب نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص بالفعل استنجا کر رہا ہو اس کو سلام کرنا مقروح ہے اور اگر کوئی شخص سلام کر لے جہالت کی وجہ سے ناواقفیت کی وجہ سے تو استنجا کرنے والے کے لیے جواب دینا مقروح ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بلفیل استنجا یعنی پیشاب تو نہیں کر رہا ہے مگر ڈھیلے سے استنجا کر رہا ہے تو اس سلسلے میں متقدمین کی کوئی رائے نہیں ہے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی رائے تھی کہ سلام کرنا اور جواب دینا جائز ہے اس صورت میں جبکہ وہ ڈھیلے سے استنجا کر رہا ہے یعنی بلفیل استنجا نہیں کر رہا ہے پیشاب نہیں کر رہا ہے لیکن ڈھیلے سے استنجا کر رہا ہے تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ سلام کرنا اور جواب دینا جائز ہے مگر حضرت مولانا مظہر نانویتوی رحمت اللہ علیہ بانی مظہر علوم سہارنپور کی رائے اس کے خلاف تھی یعنی سلام کرنا اور جواب دینا مقروح ہے اب رہی بات کہ یہ حدیث شریف کس سے متعلق ہے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اندل بول سلام کرنے سے ہے کیونکہ وہوا یبولو کا لفظ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ استنجا فرما رہے تھے پشاب فرما رہے تھے اندل بول مگر یہ صحیح نہیں یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجا سے واپس آنے کے وقت ہے حدیث شریف میں جو وہوا یبولو آیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ استنجا فرما رہے تھے وہ ایک تعبیر ہے وہ ایک تعبیر ہے جو مجازی ہے لہذا یہ حدیث شریف اللہ کا ذکر کرنا غیر تاہر کی صورت میں اس کے ساتھ متعلق ہے یہ حدیث شریف بتاتی ہے کہ ذکر اللہ کے لیے تاہر ہونا ضروری ہے حالانکہ مسئلہ اس کے خلاف ہے ذکر اللہ کے لیے تاہر ہونا ضروری نہیں ہے جبکہ یہ حدیث شریف مشیر ہے اشارہ کرتی ہے کہ اگر ضروری نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جو ہے جواب نہیں دیا اس سے معلوم ہوا کہ پاک ہونا ضروری ہے جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدکر اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر فرماتے تھے حضرت علی سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا سے تشریف لاتے اور ہمارے ساتھ قرآن شریف پڑھتے اور کھاتے اور پیتے اور آپ کو سوائے جنابت کے کوئی چیز قرآن پڑھنے سے نہیں روکتی تھی ان روایتوں کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اذکار کی دو قسمیں ہیں ایک ہے اذکار خاصہ بالوقت یعنی جو خاص ہیں وقت کے ساتھ اور ایک قسم ہے اذکار غیر خاصہ بالوقت پہلی کی مثال جیسے سلام کا جواب دینا جس نے سلام کیا اس کا اسی وقت جواب دینا ضروری ہے یہ خاصہ بالوقت اگر دونوں نے سلام معن کیا ہے ایک ساتھ کیا ہے تو اب جواب دینا کسی پر ضروری نہیں یہی سلام جواب بن جائے گا یہ ایک زمنی بات تھی تو سلام کرنا بھی اس کی ایک مثال بن سکتی ہے مسئلہ جو اذکار مختص بالوقت ہیں ان کے لئے وضو نہ مستحب ہے نہ واجب ہے وہ اذکار جو مختص بالوقت ہیں ان کے لئے وضو مستحب ہے جیسا کہ ہدایہ میں ہے مگر ہدایہ میں مطلق ذکر مذکور ہے اذکار غیر مختص کی قید نہیں ہے دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال میں ذکر کرنا ہے تو باپ کی حدیث شریف اس کا جواب علماء علماء نے دیا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے مگر صحیح جواب یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی حالت ہے عمومی حالت نہیں ہے بعض حالت ایسی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ مسئلہ جو ہے یہ عمومی حالت کا ہے خصوصی حالت کا مطلب حالتِ استہزار ہے یہ ایک پہلا جواب دیا گیا ہے ایک جواب باپ کی حدیث شریف کا دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ وہ دو حدیثیں جواز پر ڈال ہیں اور یہ حدیث شریف استہباب پر ڈال ہیں مگر اس جواب پر یہ اعتراض ہے کہ اس حدیث شریف میں ذکر سے مراد وہ ذکر ہے جو خاص بالوقت ہے اور ایسے ذکر کے لئے وضو نے مستحب ہے نے واجب ہے اس لئے پہلا جواب ہی بہتر ہے اور پہلا جواب ہی زیادہ اچھا ہے امام تنوزین وَإِنَّمَا يُقْرَهُ یا يُقْرَهُ مجھول پڑھا جائے گا یہ لفظ ہر اس جگہ مجھول ہوگا جہاں اس کا فائل نہیں آئے گا یعنی فائل اس کا مذکور نہیں ہوگا تو وہاں يُقْرَهُ پڑھا جائے گا اور جب فائل آئے گا تو معروف ہوگا اکثر اس کا خیال بغیر فائل اکثر جو ہے اس کا خیال نہیں کیا جاتا ہے اور طلبہ کو اس میں پریشانی ہوتی ہے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر فائل مذکور ہے اور اگر مذکور نہیں ہے تو دونوں صورتوں میں اگر مذکور ہے تو فائل معروف نہیں ہے یعنی مجھول ہوگا اس بھی یُقْرَهُ پڑھا جائے گا فائل اگر نہیں آئے گا اور اگر فائل آئے گا تو وہاں معروف ہوگا یقْرَهُ پڑھا جائے گا اور اکثر اور بیشتر اس کا ایسا ہوتا ہے کہ اس کا استعمال بغیر فائل کے آتا ہے یہی حال اس کا فعل ماضی کا بھی ہے کہ قُرِحَ اور قَرِحَ قَرِحَ مُحَمَّدٌ اور قُرِحَ السَّلَامُ اِنْدَ الْبَوْلُ اس طرح سے دو مثال بن سکتی ہیں فعل ماضی میں معروف ہوگا خلاصا یہ نکلا کہ غیر پاکی کی حالت میں سلام کا جواب دینا یہ کراہیت ہے اور اس کے اندر اتنی ساری تفصیلیں ہیں متقدمین سے کوئی اس طرح سے منقول نہیں ہے متاخرین نے اس میں تفصیل کی ہے اللہ عالمان بس سواب آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پے یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں